بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر پینتالیس آج ہم پڑھیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ پہلا باب ہمارا مکمل ہو جائے گا اس کی ایک جو خاص ترتیب ہے اس سے بھی پھر ہم نکل جائیں گے مزید دو ویڈیوز رہ گئیں اس پر یہ باب اختتام کو چلا جائے گا اور آئندہ پھر ظاہر ہم کسی سیگا کی جو ترتیب ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی پھر مکمل جو دوسری ابواب ہیں ان پر آسانی سے ہم نکل جائیں گے تو یہ سبق نمبر آج ہم پینتالیس پڑھیں گے فیل امر غائب معلوم کی بھی گردان موجود ہے اور مجھول کی بھی اس کے سکیلے بھی موجود ہیں اس کے موقع بانون تاقید خفیفہ بھی اور سیگوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی معنی بھی ساتھ ہم بتا دیں گے تو دیکھتے ہیں فیل امر غائب معلوم یہاں سے معلوم ہے اور پھر یہاں سے نیچے سے مجھول کی گردان ہے معلوم کے یہ سیگے ہیں چھے سیگے غائب کے اور دو اس میں متقلم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ پھر کل چھے اور دو آٹھ سیگے بن جاتے ہیں اور اس کا مجھول دیکھ لیں تو اور موقع بانون تاقید سکیلہ معلوم میں وہی سیگے بانون تاقید سکیلہ جب لگ جائے گا اور مجھول کے ساتھ جب موقع بانون تاقید سکیلہ لگے گا موقع بانون تاقید خفیفہ پہ آ جائیں تو جیسے کل ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ خفیفہ میں دو طرح کسی نہیں آتے ایک تو تسنیہ کا سیگہ نکل جاتا ہے ایک جمع مونس کا بقیہ سب سیگوں میں موقع بانون تاقید خفیفہ آ سکتا ہے تو خفیفہ عمر غائب معلوم میں دیکھیں تو لی ازر بن لی ازر بن لی تزر بن لی ازر بن لی نزر بن دو تسنیہ کے نکل گئے ایک جمع مونس کا سیہ نکل گیا اور فیل عمر غائب مجھول کا موقع بانون تاقید خفیفہ لی ازر بن لی ازر بن لی تزر بن لی ازر بن لی ازر بن لی نزر بن تو یہ ایک مکمل ایک گردان عمر کی یہاں تک ہو جاتی ہے اس سے ہم نے چھے سیگے الگ کر کے جو مخاطب کے ہیں وہ کل بیان کر دیئے معلوم میں بھی اور مجھول میں بھی معلوم کی جو ایک خاص ترتیب ہے وہ بھی ساتھ بیان ہوگی قانون سمیت سیگے وہی پرانی ترتیب ہے صرف مخاطب کے سیگے نکل گئے ہیں اور غائب اور متقلم کے سیگے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ترتیب اس طرح ہے کہ لی ازر بن لی ازر بن لی ازر بن یہ سارے سیگے جو ہیں واحد مذکر غائب ہیں اور لی ازر بن 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 لی از اور یہ جمع ونس غائبات ہو جائے گا اور لِعَذْرِبْ لِعَذْرِبْ بَنَّا لِعَذْرِبْ بَن واحد متقلم لِنَذْرِبْ لِنَذْرِبْ بَنَّا لِنَذْرِبْ بَن یہ متقلم مال غیر یہ سارے سے یہ الگ الگ گردان پر آپ خود لگا سکتے ہیں اور ترتیب یہی ہوگی اور اسی طریقے سے مجھول کے آگے بھی بالکل اسی ترتیب سے لکھے گئے ہیں جو معلوم کے آگے لکھے ہیں کوئی زیادہ نہ تو زیادہ فرق ہے پرانی بات ہے جو بار بار درائی جا رہی ہے تاکہ جب ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیں گے دوبارہ ہمیں آخر سرف تک دوبارہ ہمیں ان سیغوں کو اس طریقے سے نہیں پڑھنا پڑے گا صرف سیغہ حل کرنے کے لیے ہم یہ تعبیر کی ترتیب سامنے لائیں گے معنی ہے جی لیز رب کا معنی دیکھ لیں لیز رب کا معنی ہے چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد اور اس پہ آپ سارے تسنیہ جمع آخر تک لے جا سکتے ہیں لیز رب بات چاہیے کہ مارے وہ دو مرد لیز ربو چاہیے کہ مارے وہ سب مرد چاہیے کہ مارے وہ ایک عورت وہ دو عورت ہیں چاہیے کہ مارے وہ سب عورت ہیں چاہیے کہ ماروں میں ایک مرد اور چاہیے کہ مارے ہم سب اور پھر آگے لکھا ہے لیز رب بننا اس میں ذرا دو ہری تعقید ہے چاہیے کہ ضرور بہ ضرور مارے وہ ایک مرد تو ساری گردان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے چاہیے کہ ضرور بہ ضرور مارے وہ دو مرد وہ سب مرد چاہیے کہ ضرور بہ ضرور مارے وہ ایک عورت دو عورتیں سب عورتیں چاہیے کہ ضرور بہ ضرور ماروں میں ایک مرد اور نظری بننا چاہیے کہ ضرور بہ ضرور مارے ہم سب اور لیازری بن اس میں دو ہری تعقید نہیں ہے چاہیے کہ ضرور مارے وہ ایک مرد تو جتنے سی گئے ہیں اس نے مانے نکل جائیں گے لی ازرے بن کا مانا ہوگا لی ازرے بن کا چاہیے کہ ضرور مارے ہم سب مرد لی ازرے بن چاہیے کہ ضرور مارے وہ ایک عورت لی ازرے بن چاہیے کہ ضرور ماروں میں اور لی ازرے بن چاہیے کہ ضرور مارے ہم سب اور وہی ترتیب پھر مجھول پہ ہے لی ازرے بن کا مانا ہے چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد اور پھر پوری گردان پر آپ لگا سکتے ہیں اور لیوز ربن کا معنی ہے چاہیے کہ ضرور بس ضرور مارا جائے وہ ایک مرد پھر اس کی پوری گردان اور لیوز ربن چاہیے کہ ضرور مارا جائے وہ ایک مرد پھر اس کی پوری گردان لیوز ربن لیوز ربن لیوز ربن لیوز ربن لیوز ربن لیوز ربن سی کے ترتیب سے آپ معنی نکال سکتے ہیں لیوز ربن چاہیے کہ ضرور مارے جائیں وہ سب مرد لیوز ربن چاہیے کہ ضرور مارے جائیں جو زمانہ استعمال ہوتا ہے وہ زمانہ استقبال کا استعمال ہوتا ہے وہ معنی سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور یعنی کہ زمانہ استقبال اس میں عمر میں استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے عمر کی پوری باس مکمل ہو گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ